اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء والمرسلین ربی شرخ لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقتتم محترم قرآن دوست حباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو آج کے سبق پندرہ اے اور اس کورس آؤ قرآن سمجھے میں خوش آمدید اور مبارک بات کہ الحمدللہ آج جب ہم یہ کلاس پڑھ لیں گے تو اصل میں ہم کلاس کا آہ تری فورت تین چتھائی حصہ اس کورس کا پڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ اور ایک کثیر تدار میں قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہماری ہمارا تعرف آہ ہو چکا ہے پہلے ہی آج اور بھی ہو جائے گا اور ہماری اجنبیت کی اس کتاب کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج آپ نے ایک دعا کا خود ترجمہ کرنے کے لیے ایفرٹ کی اور آپ کو کر پائے تو میں بار بار آپ کو یہ یاد کرواتا چلوں کہ کتاب جو مصحف ہے جو قرآن ہے اس کے اندر چیزوں کو دیکھنا بڑی امپورٹن چیز ہے اچھا اور ایک چیلنج کل کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو یہ جو ربی شرخلی صدری والی دعا ہے اس کو کوشش کریں گے خود سے کرنے کی ٹھیک ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ نصر پڑیں گے اور آج ایک مزے کا کام جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ بھی بڑے اشارے کیے سرمدارے کے کیے تو اب ہم ذرا عمر کے اشارے کریں گے بڑے مزے کی اشارے ہیں عمر کے انٹرسٹنگ آپ کی شکل ہی نظر آ رہی ہے نظر نہیں آ رہے آپ ہمیں میری شکل نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے سر آ رہی ہے ہمیں تو آ رہی ہے سسٹر آپ کے فون پہ کوئی شو ہوگا یا تو ری سائن ان کر لیں یا نیٹ چیک کریں باقی سب کو آ رہی ہے اچھا تو بات کیا میں کر رہا تھا جی اچھا آ یعنی عمر کے عمر وہ نہیں کے اشارے جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ اشارے ہیں تو آپ کو مزا آئے گا آپ ذرا سٹائل سے کر سکتے ہیں عمر کا اشارہ ہم یوں عمر ہوتا ہے نا حکم دینا گزارش کرنا تو یوں آپ اور یوں ہم کریں گے نہیں کے اشارے ٹھیک ہے تو یہ اشارے انشاءاللہ کریں گے آج اور وہی افعال جو ہم نے شروع کی ہم ہے فعلہ جعلہ فاتحہ انہی کے اوپر ہم آپ جا کے عمر کے لیول پر تو ہماری پریکٹس بھی اچھی ہوتی جا رہی ہے آج کا نکتہ تعلیم بہت مزک ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہونا تو اس کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیں ایسا ماحول ایسی آپ کے اردگرد ہر چیز اس کو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے تو ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور بارہ نئے الفاظ جو قرآن میں نو سو چوتالیس بار آئے ہیں وہ آج ہم نے پڑھنے ہیں نو سو چوتالیس بار آج کی ایک دن کی کلاس اور اس کتاب میں آنے والے نو سو چالیس چوتالیس الفاظ تو ذرا خوب توجہ شوق محبت سے سارے کام ایک طرف رکھ لیں اور پورے دھیان سے بیٹھ جائیں جب اس ایک گھنٹے میں کوشش کیا کریں کہ پھر آپ پوری دنیا کے ہر کام کو رکھ دیں سائٹ پر اور اس پر تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی میں کلاس کے درمیان ہی ہم اچھی سے چیزوں کو سیکھ لیں 37,500 کی بار کو عبور کر جائیں گے الحمدللہ آئیے اچھا سورہ نصر سے جو ہے نا غور سے سننی آپ نے جو الفاظ کا ترجمہ آپ کو پہلے سے آتا ہے وہ دیکھنے ہیں ان کی حیت دیکھنی ہے اور میں نے آپ سے کچھ چیلننگ سوال پوچھنے ہیں اس کے یہ تلاوت کے بعد ٹھیک ہے سو آعوذ باللہ من الشیطان الراجین الحمدللہ تو اب آپ نے یہ تلاوت سنی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ایک سمپل سوال آپ سب سے عزا کا معنی کون بتائے گا مجھے کسی کو یاد ہم نہیں پڑھے عز اور عزا کا معنی ماشاء اللہ شیس الانور صاحب سب سے پہلے ماشاء اللہ سسٹر سبین سسٹر رفت سسٹر زیتون سسٹر ارم سسٹر سیدہ افشان سسٹر صفیہ کاشر سسٹر معجبین سسٹر نادیہ بردر زیشان بردر شاہد سب بتا رہے ہیں سسٹر تبا سمارہ ایکسلنٹ اور سب ہی بتا رہے ہیں سسٹر اتر افت اور سسٹر ہمیرہ ایکسلنٹ ہو گیا ویری گوڈ تو اچھا جی آف کر دی ہمیں سسٹر سائرہ سارے سہی بتا رہے ہیں ایکسلنٹ ہو گیا بس یہ جو میں اگلا سوال پوچھنے لگا ہوں درا غور سے جواب دینا ہے ٹھیک ہے اس میں آیا اذا جا نصر اللہ والفت یہ جو لفظ ہے نصر یہ مجھے بتائیں یہ کیا ہے اسم فیل حرف میں سے کیا ہے اسم فیل میں آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا اور گول بھی رہے ہیں تو یہاں پر آپ رک جانے سب نے جتنے لوگ اس کو فیل کہہ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں جتنے اسم کہہ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں اس کو ذہن میں رکھ لیں جی میں نے جان پوچھ کی یہ سوال پوچھا آپ سب سے there is a reason asking you this question ٹھیک ہے تو اس کو ہم آگے چل کے اس پر بات کرتے ہیں جو فیل کہہ رہے ہیں I don't know انہوں نے کیا سوچ کے کہا ہے کیونکہ ہم تو جو کہتے ہیں ہوتا ہے ناصرہ ناصرہ فیل ہے ناصرہ یہ ہے نصر یہ نصر اللہ ہی پیش پڑا رہا ہے نصر کا لفظ ہے تو جو اسم کہہ رہے ہیں ان سے بھی میں پوچھوں گا انہیں کیسے پتا ہے کہ یہ اسم ہے ٹھیک ہے anyways تو ابھی اس کو رک جائیں یہ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے اس چیز کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے ہم نے اس کو resolve کرنا ہے ٹھیک ہے البتہ یہ میں آپ سب کو بتا دوں یہ فیل نہیں ہے سارے غور سے سن لیں یہ فیل نہیں ہے ہم نے کہا عربی میں زبر زیر پیش آگے نیچے پیچھے ہونے سے حرکت لفظ کی حیت بھی بدل سکتی ہے اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے اگر ناصرہ ہوتا تو وہ ہوتا فیل ناصرہ یہ ناصرہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا anyways نصر اللہ ہی ولفت ابھی ایک انٹرسٹنگ بات مجھے بتائیں ولفت کیا ہے ہاں ویری گوڈ یہ آپ سب کو دیکھتے ہی فوری پتہ ہے کہ یہ اس میں ہے نا اس میں کوئی ابحام نہیں ہے ہاں فت کیا ہے یہ اس میں اور سب کو پتہ ہے کیوں علی فلام لگا ہے نشانی نظر آ رہی ہے اگر میں اس کا علی فلام ہٹا دوں اور آپ سے پوچھوں فت بتائیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا یہ فتح کی طرح نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ فیل تو نہیں ہے اب اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی تو علی فلام نے آپ کا کام آسان کیا ہے نا تو آپ سب نے فوری کا نصر پر اس کے فس گئے ہوں تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا آگے کا لیول ہم نے تو یہ ذرا دو ٹرکی کوئیسن میں نے معذرت آپ سب کا ذرا ذہنی طور پر چیلنج دینے کے لیے انیویز چلیں ورائیت الناس یدخلون افی دین اللہ افواجہ اس آئیم بارکہ کے اندر کوئی ایسا سیگہ ہے جس کی آپ اشارہ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں ورائیت الناس یدخلون افی دین اللہ افواجہ اس کے اندر ویری گوڈ یدخلون اکا کر سکتے ہیں کہاں کریں گے کس طرف کریں گے کتنی انگلیوں سے سب سوچیں کریں سب سوچیں اور کریں یہ اشارہ اب ٹیبل کی اپلیکیشن کا وقت ہے یہ اور یہ بھی بتائیں مجھے کہ یہ کس 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 فیل سے آ رہا ہے یدخلون افرنٹ پہ کون کہہ رہا ہے جو فرنٹ پہ کہہ رہے ہیں نا یہ مجھے تھوڑی میرے دل کو لگ گئی ہے یدخلون اکس طرف اشارہ کریں گے سب بتائیں چیٹ باکس میں بتائیں چیٹ باکس میں پیس ہاں میں دیکھ رہا ہوں سب کا آ رہا ہے مجھے آنسر رائٹ پر کریں گے اور یوں یدخلون ا یہ آیہ کہاں سے ہے داخلہ 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 آپ نے پورا داخلہ سے یدخلو یدخلون ا ٹھیک ہے تو سب داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہی افواجہ چلیں پاکی انشاءاللہ آگے سب کو ہم بڑھتے ہیں فسب بہتحمد ربکا استغفر انہو کانا طوابہ بڑی پیاری صورت ہے بڑا کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے پاس آج اس میں ذرا توجہ سے اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے پہلے تعارف سے شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی آخری مکمل صورت آیات اس کے بعد اتری ہے لیکن جو صورت پوری مکمل اتری ہے آخر میں وہ یہ ہے سورہ نصر کب اتری فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی اور فتح مکہ کی نویت سنا دی گئی اس کے اندر خوشخبری بہت بڑی سن آٹھ ہجری میں کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور سارا جو ہے وہ عرب قبول اسلام کی طرف آ جائے گا اور ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقصد زندگی کی تکمیل کہ آپ نے جو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے آپ حمد تسبیح اور استغفار کا آپ کو حکم دیا گیا تو یہ سورہ مبارکہ کا ایک مختصر تعرف آئیے ہم شروع کرتے ہیں ازا جا نصر اللہ والفتح ازا کا مطلب سب کو پتا ہے از کا بھی پتا ہے ازا کا بھی دونوں پتا ہے ہے نا ہم نے کہا ہے یہ چھے سو ساڑھے چھے سو بار قرآن میں از اور ازا جب اب ہونا کیا چاہیے یہ لفظ آپ کا پکہ ہے نا آپ قرآن کھولیں آپ دوننا شروع کر دیں کہ اچھا جی یہ کہاں آیا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا چھے سو بار قرآن میں آ رہا آیا ہے تو ایوریج جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہر ایک دو صفحے کے اوپر ازا مل جانا چاہیے تو جب آپ کو ملے اور آپ دو چاری دھونڈ لیں زیادہ نہ ڈھونڈیں تو کم از کم آپ کا مانا پکا ہو جائے گا کہ اچھا زبردست ہو گیا تو مجھے جو ہے قرآن پاک کے اندر یہ مل گیا ہے اور مجھے اس کا مانا آتا ہے جب ٹھیک ہو گیا تو اس لیے یہ ذرا تھوڑی قرآن کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بڑھنا چاہیے از اور ازا اچھا تھوڑی دیر کے لیے ذرا دیکھیں ازا جا نصر اللہی والفت ازا جا نصر اللہی والفت جب آ جائے گی کیونکہ یہ ایڈوانس میں پہلے بتایا گیا نا کہ فتح ہوگی تو جا جو ہے نا جا جا یہ ہے ماضی جا وہ آیا تو یہ مزارے کیسے بن گیا ابھی تو فتح آئے گی ابھی تو خوش خبری ملے گی اللہ کی مدد اور فتح تو یہ تو ہے جا آ ماضی وہ آیا ایکسلنٹ جب ازا صاحب آ جائے گی ماشاءاللہ سب کو پتا ہے یہ بات کہ ازا لگنے کی وجہ سے سب لوگوں کو یہ رول ذہن میں ہے پکہ ہے یاد ہے جی میں تین دفعہ بول دیا ہے ازا کیا رول آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کے لگنے کی وجہ سے ماضی پر جب ازا آیا تو وہ مدارے کا معنی دے دیا سب کا پکہ آنا چاہیے ٹھیک ہے الحمدللہ تو ازا جا جب آ جائے گی ٹھیک ہو گیا جب آئے گی اب یہ معنی بن گیا کیا نصر اللہ اللہ کی نسرت اللہ کی مدد تو نصر کا لفظ یہاں پر سارے نوٹ کر لیں یہ اس میں اس ٹھیک ہے یہ فیل نہیں ہے اور کیسے ہے یہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اگلی ہفتے کی کلاسز تک میرا حال ہے اس سے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا کہ اچھا یہ اس میں کیسے اور بڑا مزہ آئے گا اس وقت آپ کو ٹھیک ہے تو تب تک ہولڈ کریں ابھی ذہن میں رکھ لیں اس میں ہے نصرت مدد نصر اللہ اللہ کی مدد تو کیا اگل اللہ کی مدد جب آ جائے گی اور و الفت اور فت یعنی کامیابی مل جائے گی تو ہم کوشش کرتے ہیں اور ہر کام ہوتا ہے اللہ کی مدد سے اور اصل جو نصرت یا ہے کامیابی وہ کیا ہے حق کا غلبہ ہو جانا حق کا قائم ہو جانا تو الفت فت فت فتہ آپ نے کیا پڑھا ہے اس نے کھولا فتہ اس نے کھولا تو فت کھولنا ٹھیک ہے یہ بھی اس میں آپ نے خود ہی کہا اس میں بھی آپ نے بتایا تو اصل میں اس کو یوں یاد رکھ لیں آپ کو یاد ہے پہلے زمانے میں جب کلوں کے جب کلے ہوتے تھے فورٹس ہوتے تھے تو جب فوجیں حملہ کرتی تھی کلے کا دروازہ جب کھل جاتا تھا نا محاصرہ ہو گیا جو بھی ہوا جنگ ہوئی جب دروازہ کھولا تو کامیابی ہو گی دروازہ فوج داخل ہو گی تو یہاں سے یاد رکھ لیں اس کا مانا کھولنا اور کامیابی کہ دروازے کھل گے کلے کے شہر کے اور فوجیں اس میں گس گئیں ٹھیک ہو گیا تو الفت کھولنا جیت کامیابی اس مانا کے اندر ہو یہاں سے مراد یہاں پہ خاص طور پہ کیا ہے فتہ مکہ خاص طور پہلی فلاہم لگایا نا تو خصوصی فتہ تو کونسی فتہ مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور فتہ آجے گی مل جائے گی تو فوری طور پہ دیکھیں ہم کیا کریں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی مدد دے ہمیں بھی فتہ نصیب فرما ہم اپنا احتساب کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ تیری مدد ہمیں ملے اور ہمیں کامیابی ملے اور اگر نہیں کر رہے تو اس طرح توجہ کریں اور ہم نے اکلا سٹیپ کیا کرنا ہوتا ہے پلان کریں ہم میں آپ سم مل کے کہ کیسے اللہ کی مدد دی جائے کیسے کامیابی ہو میں کیسے اپنا ابھی فیصلہ کریں آپ کتنا وقت دیں گے نیکی کے کام کو آپ کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ اللہ کے ربی فرماتے ہیں ایک خجور جو ہے اس سے بھی آپ اس کا صدقہ بھی تو ایک روپیہ ہے یہ دس روپے ہیں ویسے تو ما شاء اللہ آپ سارے اپنا وقت دے رہے ہیں الحمدللہ اور انٹرنیٹ پہ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو آپ میں بھی ابھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ورک بک کو بھی پورا کریں گے ہم نے انشاءاللہ اس تیچر بننا ہے اس کو اس کو پڑھانا ہے مجھے ہماری ایک بہن ہے ڈاکٹ صاحبہ کا مجھے میسج آیا کہ میں یہ کورس پڑھانا چاہتا ہوں مجھے بہت خوش ہوئی تو انہوں نے کہا آپ سے کیا مدد تو میں نے انہیں سارا پروسیجر ایکسپلین کیا تو انشاءاللہ آپ کو بھی کریں گے کورس کے لیکن آپ نیت کر لیں کہ نہیں انشاءاللہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جسے اللہ کی مدد اور کامیابی مل جائیں ہمیں اور اس امت کو بھی اللہ کریں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ہم یہ مل جل کر یہ کام کرتے جائیں گے اب ایک نظر اس کو مار لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں چلیں جب یہ ہو جائے گا تو وَرَعَيْتَنْ نَاسَ وَرَعَيْتَنْ نَاسَ اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو اچھا یہ وَرَعَيْتَ جو ہے نا وَا وَا ہے اور رَعَيْتَ وَا اور رَعَيْتَ جیسے ہم یہ پڑھا تھا نا فَعَلَ فَعَلُوا فَعَلْتَ تم نے کیا تو رَعِتَ تم نے دیکھا تو یہ تو ماضی ہے تو یہاں یہ کیوں لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو دیکھیں گے اب یہاں پہ کیسے آپ یہاں تو عزا نہیں لکھا ہوا تو پھر بھی مدارے کیا کچھ سبج آ رہی ہے کہ نہیں مجھے تو ہیں آپ میں سے دیکھتے ہیں کون کوئی سر جو پچھلا ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں عزا کے ساتھ جب آیا تھا کہ مدد آ جائے گی تو اس ہی کو ریلیٹ کرتے ہوئی یہ آ رہا ہے فکر ماشاء اللہ آپ کون بات کریں محمد رضوان محمد رضوان صاحب ویری گوڈ یہ اب الحمدللہ ہمارا لیول دیکھیں واہ آیا نا واہ بات وہی چل رہی ہے پیچھے والی اِذَا جَا عَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَعَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں گے تم دیکھو گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم دیکھو گے آپ دیکھیں گے اَنَّاس کس کو لوگوں کو یہ دیکھیں یہ اصل میں یہ ہے وَعِذَا رَعَيْتَ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ذہن میں رکھ لیا الحمدللہ کس کو دیکھیں گے ناس آدمی لوگ ہے نا انسان یہ تو ہمارا سب کا پکا ہے انشاءالا ہم اس کو اچھا سا یاد بھی رکھ لگے انسان ناس جمع لوگوں کو دیکھیں گے لوگ کیا کر رہے ہوں گے یہاں مراد خاص طور پر عرب قبائل کے مختلف لوگ وہاں پہ چکے عرب کے اندر یہ سارا ہو رہا ہے اس سین کو ذہن میں رکھیں پتہ ہے مکہ جب ہوگی یدخلونا فی دین اللہی افواجہ یدخلونا وہ داخل ہو رہے ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں تو لفظ کو یاد رکھنے کے لیے دخول خروج آہ میں یہاں اسلامیک یونیورسٹی میں تو ہمارے ہاں کچھ بورڈ جو نا عربی میں بنے ہوئے ہیں اور جو لوگ میڈل ایست وغیرہ میں رہتے ہیں وہاں ائرپورٹس پر کچھ جگہ پر انہوں نے دیکھو گئی الفاظ لکھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہے دخول خروج داخل ہونا باہر میں جانا تو یدخلونا آپ کو اب اس کی چلے میں کہتا آپ کو داخلہ کا مانا نہ بھی آتا ہوتا تو آپ کو حیت پتا چل رہی ہے کہ اچھا یدخلونا یہ مزارے کی طرح کی کوئی چیز ہے وہ سب کے سب داخل ہو رہے ہیں کس میں داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہی اور فی کا مطلب آپ کو آتا ہے دین اللہی اللہ کے دین میں اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دین کے ہم نے کتنے مانا پڑے ہیں سر دو 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 بس بھول لے نہیں ہے تو کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہے وہاں پہلے ہم نے دین کے کون سے مانا پڑے تھے مالی کی یومی دین اس وقت کیا مانا تھا دین کا بدلہ ماشاءاللہ سسٹر سبین نے سب سے پہلے لکھا بدلہ اور یہاں دیکھیں فی دین اللہی اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو دین زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام یہاں یہ مراد ہے اور حالت کے ان کی کس طرح داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج ٹھیک ہے اچھا دین کس کو کہتے ہیں دیکھیں آج اس چیز کو تھوڑا سا سمجھے دین کیا ہوتا ہے دین مذہب اور دین میں عام طور پر کیا فرق ہوگا جو عیسائیت ہے جو اصل عیسائیت ہے نا اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ تجارت معیشت سیاست اس کی کوئی بات نہیں ہے وہاں یہ ہے کہ صرف پوجہ عبادت اور وہ کی جائے اس لیے وہ آپ نے دیکھا ہو گئے یہ نن بغیرہ جو ہوتی ہیں یا جو بلکل باقی سب کو چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں ہے نا اچھا اس کے مقابلے میں کیپٹلزم کیمینزم کا ایک سسٹم آیا دنیا میں انہوں نے کہا یہ مذہب شذب کوئی چیز نہیں ہے اصل چیز کیا اکانومی ٹریڈ پولٹکس ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمارا دین دین اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے آپ تجارت کیجئے آپ عبادت کیجئے آپ حکومت کیجئے آپ معاشرت کیجئے آپ سفارت کیجئے آپ اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کی دیئے آپ اللہ کے سامنے جو کیے ہر چیز عبادت ہو جائے گی کیسے اپنی نیت اچھی رکھ لیے خالص انٹینشن خالص نیت نیت ہماری اچھی ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل کو عبادت میں بدل دے گا اس کو کہتے ہیں دین جو زندگی کے ہر اور پھر یہ ہر معاملے میں گائیڈ بھی کرتا ہے ایسا نہیں کہ یہ ہو جائے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہر ایسپیکٹ پر ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے تو یدخلونا فی دین اللہی افواجہ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج افواجہ فوج کا لفظ اردو میں عام ہے اس کی جمع افواج ہم اردو میں بھی لکھتے ہیں تو اس لئے آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے ورائیت الناس یدخلونا فی دین اللہی افواجہ تو کامیابی کا اصل کیا نتیجہ نکلا اللہ کے دین میں داخل ہونا اصل کامیابی یہ یاد رکھ لیں آپ بھی کامیاب طب ہیں آپ اللہ کے دین میں ہوں اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف لائیں اور اگر ہم اس نیت سے فتح چاہیں کہ اللہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھولے تو وہی بہترین طریقہ ہے اور ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا کیا واقعی ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور نہیں تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے پھر اس آئیہ مبارک کو پڑھ لیجئے تو جب یہ ہو جائے گا تو کیا گا فَصَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَخْفِرْح فَصَبِّح فَا الگ ہو گیا فَا کمانا یاد ہے یہ بھول گئے ہوئے ہیں آپ سب شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا فَا وَا اَا تِن اور اس اور کیا تو فَا سَبِّح پاکی بیان کی جئے سبِّح تسبیح کا لفظ یاد ہے آپ کو تسبیح ہے تو سبحان سبحان اللہ میں آتا ہے سبحان اللہ پاک ہے اللہ اس بات کا اعلان ہم نے یہ کیا تھا نا سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم کو پڑھتے ہوئے جب نماز کی تسبیح ہے سبحان پاک اس بات کا اعلان کرنا اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے ایک طریقہ اللہ کی تعریف کا یہ ہے سبِّح تو کہا کہہ جا رہا ہے اللہ کی پاکی بیان کی جئے پھر ساتھ ہی آگے کیا کہا جا رہا ہے بھی حمدی خالی پاکی نہیں اللہ کی تعریف حمد بھی بیان کی جئے اللہ کی صفات و خصوصیات بھی بیان کی جئے تو حمد آپ کو یاد ہے کیا شکر اور تعریف یہ ہم شروع میں پہلے پڑھ چکے ہیں تو اللہ کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کی جئے اب یہاں جو چیز ہمیں ہم سب کی کلیر ہونی چاہیے وہ یہ ہے تسبیح اور حمد میں فرق کیا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں حمد ہوتا ہے اللہ کی خوبیوں کو بیان کرنا مثلا اللہ پوری کائنات کا حاکم ہے اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اللہ رب العزت سب کو رزق دیتا ہے وہ سب کو سنتا ہے تو یہ ہم اللہ کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور تسبیح نقائص کی نفی کرنا اللہ جوٹ نہیں بولتا اللہ کسی سے نہیں ڈرتا اللہ ظالم نہیں ہے تو یہ ہے نقائص کی نفی تو تعریف کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں آپ دنیا بھی کوئی چیز ہو نا میں اگر کہوں یہ گلاس ہے تو اس کی دونوں طرح تعریف کی جا سکتی ہے نا کہ میں اس کی خوبیاں بیان کروں یا بتاؤں کہ اس میں کون کون سا نقص نہیں ہے تو اس لیے آپ نے یہ یاد رکھنا یہ دونوں ہی اللہ کی تعریف کے طریقے ہیں ہم خوبیوں کا بیان اور تسبیح نقائص کی نفی اور یاد رکھنے کے لیے اس کو کیا رکھیں گے آپ دین میں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تو فسبح پس پاکی بیان کی دیئے کس کی رب کا رب کا آپ اپنے رب کی یہ یاد آپ کو ربو ہو ربو ہم ربو کا تو ربی ربکم ربونا تو ربی کا اپنے رب کی تیرا رب جو ہے اس کی پاکی بیان کر وا استغفر ہو اب یہ وا استغفر ہو ہو کا اشارہ کوئی کر سکتا آپ میں سے کس طرف ہوگا جی وا استغفر ہو یہ ہو یہ جہاں ہوا اور زمائر آپ نے زمائر متصلہ اور متصلہ دونوں پڑے میں اب تو تو ہو ہے نا اور پھر یہ تیسری چیز آگئی اللہ کی پاکی بیان کیجئے تعریف بیان کیجئے اور بخشش طلب کی دیئے اور اللہ کی اور استغفر بخشش طلب کی دیئے اس سے اس سے کیا مراد ہے یہاں وہ کون ہے اس سے اللہ اللہ ایکسلنٹ ملکل ٹھیک ہو گیا فَسَبِّ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ تو اور استغفر کو یاد رکھنے کے لیے اور دمیام استغفار مغفرت غفور مغفور تو یہاں سے آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی بخشش اللہ سے بخشش طلب کرنا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سارے ایوب سے پاک اس میں نقص و کمزوری نہیں اس کے کسی کے مدد کی ضرورت نہیں کسی کے دباؤں میں نہیں آتا اس کا بیٹا نہیں اور اس کی تعریف وہ اکیلہ ہے اکیلہ کن چیزوں میں چاروں چیزوں میں اپنی ذات میں صفات حقوق میں اختیارات میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے نہ اس کے مقابل نہ کوئی کہیں کسی طرح بھی اس کے قریب تر تو اللہ کے لیے ساری تعریفیں اللہ کے سارے نام ہی اللہ کی تعریفیں اس کی صفتیں ہیں اللہ قابل تعریف ہے اور اللہ سے جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے شکایت کریں گے نا اگر ہم تو پھر کیا ہوگی کہ اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا تو یہ پھر سبحان کی نفی ہوگی کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ غلط کام کرتا ہی نہیں تو پھر اللہ سے شکایت کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو تو تسبیح بھی کر لی حمد بھی کر لی لیکن ہم انسان ہے ہماری limited capacity ہے تو یہ اس قابل نہیں ہم کہ اچھی تسبیح اور اچھی حمد کریں تو پھر اللہ سے استغفار پھر بھی طلب کریں استغفر اللہ تو نیک کام کی تفیق ملے فوری کوشش کریں تسبیح کریں حمد کریں استغفار کریں اور ہمارے ایک میرے بڑے سینئر ہیں ڈاکٹر تاہیٹ صاحب تو انہیں ایک دفعہ مجھے کہا تو الحمدللہ میری بھی عادت بن گئی کہ میں واک کرتے ہوئے کم از کم یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ خوات پر لا ارہا اللہ استغفراللہ یہ سو سو بار جو ہیں تھوڑا سیک وقت لگتا ہے آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں کم از کم تو آج کل ویسے مصروفیت سے کچھ عجیب سا ہوا ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ اس کو کم از کم تو فسبح بحمد ربکا وستغفر اب آپ ایک نظر پڑھ لیں اس میں فاسبح بحمد ربکا دو دو ٹکرے چل لی آئی ہیں وہ یہ جو اگلا لفظہ وستغفر تعلق کیا تو واستغفر ہو تین ٹکرے تو آگے بڑی خوبصورت لائن ہے اور ہم سب کے لئے خوشخبری بھی ہے انہو کانا تب بابا انہو کے کتنے ٹکرے ہوں گے ٹکرے کریں اور مانا بھی بتا دیں سب دو ہوں گے سب ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے دو ہوں گے بالکل ٹھیک ہے انہا اور ہوں سب بے شک وہ یہ ہوں وہی اور یہ جو لفظ ہے نا کانا کانا ذرا گوھر سے سنے کانا اصل میں یہ فیل ہے کانا اس کا معنی ہوتا ہے وہ تھا کانا کا کیا معنی ہوتا ہے وہ تھا یہاں تو معنی لکھا ہوا ہے اس کی کیا وجہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ یاد رکھنا ہے اصل معنی یاد رکھنا ہے دیکھیں اگر آپ سے ترجمہ پوچھ لیا گیا کہیں کانا کا مطلب ہے وہ تھا ٹھیک ہے جب اللہ کے لئے استعمال ہوگا تو ہمیشہ ہم کہیں گے ہے صرف اللہ کے لئے ہے ٹھیک ہے انہو کانا بے شک وہ ہے کون توابہ یہ دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ کلیس کا مطلب ہے تو توابہ کہاں سے آیا ہے اب یہ اسی پر سوال ہو رہا تھا نا اس وقت تابہ یہ تابہ اسی طرح یہ دیکھیں اب آپ سب فیلوں کا پتہ ہے کیسے تابہ وہ پلٹا یہ تو تائب پلٹنے والا تواب بار بار پلٹنے والا تواب مزہ کی بات یہ اللہ بھی تواب ہے بندہ بھی تواب ہے کیسے اصل میں بندہ تواب کیسے بندہ بار بار گناہ کرتا ہے پھر پلٹتا ہے اور اس حالت میں رہتا ہے اللہ کیسے تواب ہے اللہ بار بار اپنے بندے کی طرف نظرِ رحمت فرماتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے تو بار بار پلٹنے والا توابہ اللہ بڑا توابہ قبول کرنے والا بار بار پلٹنے والا ہے چنہا تو بھٹو انہوں قانا توابہ تو توابہ کیسے بنا تواب سے بنا توابون اور توابن توابین تو اسے بن سکتا ہے توابین تو یہاں میں رکھ لیں توبابن یا توبابن تو اللہ بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا ٹھیک ہے جی بار بار پلٹنے والا بہت بڑی خوش خبری مایوسی کو اس لئے گناہ کہا گیا مایوسی ہمارے دین میں کفر کی طرح کردانی گئے اور سچی توبہ کا آپ کو یاد ہے سٹیپس ہم نے کیا کہے تھے پہلا نمبر گناہ کا اطراف یہ مانا جائے کہ مجھ سے غلطی اور گناہ ہوا ہے اس پر شرمندہ ہونا دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ پھر اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو فوری اللہ رب العزت اس کو تو اب مطلب ہمیں فوری توبہ کر بھی لینا ویٹنا کرنا کہ اچھا کوئی مناسب وقت آئے گا تو توبہ کرنے گا ہے نا تو وہ دیکھیں کتنی مزے کی مثال دی ہوئی ہے کہ اگر ابھی آپ کو شریف پیاس یا بھوک لگی ہو تو میں آپ کو کہوں جی جی میں آپ کو نا میں بھی بڑے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں کہ بھائی ابھی مجھے ابھی دو ابھی چاہیئے مجھے آپ کھلاتے ہوں گے کھلائیں گے وہ الگ باتیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے فوری نساء لیجئے انہو کانا طوابہ بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑی خوبصورت لائن ہے کانا کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے چلیں جی تو اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ کیا ہوا پوائنٹ نمبر ون کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے کامیابی کا اصل مطلب لوگوں کا اللہ کے دین میں آنا جب کامیابی ملے اللہ کی تسبیح حمد اور استغفار اور اس چیز کا پکا یقین کہ اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے اس وجہ سے بار بار گناہ نہیں کرتے جانے ہو جائیں تو اس چیز کا پکا یقین کہ اللہ رب العزت بار بار معاف کرنے والی ذات ہے ٹھیک ہے جی چلیں چلیں اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ایک دو سوال سر میرا یہ بھونگا سوال ہے کہ چیٹ وقت سے کیسے لکھتے ہیں مجھ سے نہیں مجھے نہیں پتا چلتا ہے اس لیے میں اپنا مائک جائے اور انمیوٹ کرتی ہیں اچھا کوئی بات نہیں آپ کر کریں اصل میں لوگ پھر مجھے کہتے ہیں کہ شور ہوتا ہے آپ موبائل سے کر رہی ہیں یا لیپ ٹاپ سے موبائل بھی ہے اچھا موبائل میں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا اصل میں جب آپ چیٹ بوکس کھولتے ہیں پھر سکرین آپ کے سامنے سے چلی جاتا ہے آن جی یہ بات ہے تو اس لیے آپ کو مشکل ہوتا ہوگا تو کوئی بات نہیں آپ تھوڑا سا کر لیا کریں یا یہ کیا کریں کہ آپ خود اتنی انچی ضرور بول دیا کریں آپ کے کانوں میں آواز پڑے یہ فارمولا سب لوگ یاد رکھیں آپ چیٹ بوکس میں نہیں لکھتے کوئی بات نہیں آپ یہاں کانٹیبیوٹ نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں دو چیزیں ایک جب بھی میں آپ سے کچھ پوچھوں یہ نہ کہیں ہاں ہو جاتا ہے یہ ذہن میں سوچ لگ نہیں اتنا انچہ بول دیں آپ کے کان میں آواز پڑھ جائے تاکہ جب میں بولوں تو آپ ٹیلی کریں نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ پینسل اور پین سامنے رکھ سکتے ہیں نا تو انشاءاللہ یہ بڑے کام کی چیز ہو بھی ٹھیک ہے سر میں پورا لکھتی ہوں لفظ بلہ ماشاءاللہ جی رگلے دن بھی اس کو یہ پورا میں دیکھتی ہوں اور ٹیلی کرتی ہوں کہ میں نے نوٹ بک کے سارا لکھا ہے اس کو پڑھتی ہوں کہ صحیح ہو گیا سر میں ٹیچر ہوں اور میں بچوں کو کچھ پڑھاتی نہیں ہوں خواتین کو پڑھتے پران تو میں یہ سارا پورس ان کو یہ سارا نہ کرنا ہوں گی ان کو جب مکمل مکمل انشاءاللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اللہ تعالی آپ کو تحفیق اور حمد دے اس کے لیے اور استقامت بھی تو چلیں آئیے گرامر پڑھتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ گرامر میں بڑے مزے کافر العمر و نہیں ٹھیک ہے دلچسپ پشارے ہیں مزے کے مطلب ایک پاور پیک ہے کہ آپ کو اچھے لگیں گے یہ ٹھیک ہے اور تو اس کی طرف بڑھتے ہیں ٹی پی آئی آپ کو پتا ہے اور چلیں کوئی ایک ذرا پریکٹس کروا دیں اس کی اچھا ہو جائے گا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کون کروانا چاہتا ہے سسٹر ہمیرہ علی ہیں کروائیے سسٹر ہم آئی آپ کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں نفعلو ہم سب کرتے ہیں ایکسلنٹ بیٹے بہت خوب بہت پیار آپ نے کروایا ماشاءاللہ تو چلیں یہ ہم نے فعلہ کا لیٹ سے ایک ہم نے یہ ماضی اور مدارے کا ٹیبل کر لیا ٹھیک ہے کیسے کیا ہم نے کہا فعلہ فعلت 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 فعلتم فعلن یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو اور مانا دیکھیں ویسے تو آپ کو ایک دفعہ بھی مانا جب کہہ دیا نا فعلہ وہ کرتا ہے باقی اشارے خود بخود آپ کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے تھوڑا سا ساتھ دورالیا کریں تاکہ آپ کا پکا بھی ہو جائے لیکن اصولاً اشاروں کو آپ کو ترجمہ سکھا دیا اچھا اب ہم یہاں ایک چھوٹا سو کانسپٹ سمجھتے اس کے بعد اپنے اصل اس پر جائیں گے جو آج کا سبق ہے وہ کیا ہے فیلمدارے سے پہلے اگر صوفہ کا لفظ آجائے یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے صوفہ تو اس کا مطلب ہوگا جلد یا انقریب کیا مطلب ہوگا جلد یا انقریب یعنی ویسے تو کام ہو رہا ہے لیکن صوفہ آگیا تو جلد ہوگا ٹھیک ہے انقریب ہو جائے گا اس معنی میں تو اس کی ایک پریکٹس کے لیے ہم صوفہ کو لگا کر مدارے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں صوفہ یفعلو صوفہ یفعلو وہ جلد کرے گا یفعلو تھا کچھارا وہ کرے گا وہ کرتا ہے صوفہ یفعلو وہ جلد کرے گا صوف یفعلونا وہ سب جلد کریں گے صوفہ تفعلو آپ جلد کریں گے صوفہ افعلو میں جلد کروں گا صوف databعلو呢 آپ سب جلد کریں گے صوفہ نہ فعلو ہم سب جلد کریں گے تو اب بتائیے جی کون کرواے گا اس کی پریکٹس چلیں سسٹر عفت کروا دیجئے صوفہ یفلو وہ جل کرے گا صوفہ یفلو نا وہ سب جل کریں گے صوفہ تفلو آپ جل کریں گے صوفہ افلو میں جل کروں گا صوفہ تفلو نا آپ سب جل کریں گے صوفہ نفلو ہم جل کریں گے ایکسلنٹ بہت خوب بلکل ٹھیک ہے سسٹر فرخاندہ نور کروائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صوفہ یفلو جل کرے گا صوفہ یفلو نا وہ سب جل کریں گے صوفہ تفلو آپ جل کریں گے صوفہ افلو میں جل کروں گا صوفہ تفلو نا آپ سب جل کریں گے صوفہ نفلو ہم سب جل کریں گے ایکسلنٹ اور ایک ہوتا ہے نا ایک تو ہوتا ہے جل کیا ایک ہوتا ہے بہت ہی جل کرنا اس سے بھی جلدی تو اس کے لیے عربی میں ہم لگاتے ہیں سا سا سین کے اوپر زبر صرف کیوں اتنا جلدی ہے اس کو اس طرح سے ذہن میں رکھ لیں کانسپٹ کو اتنا جلدی ہے کہ واو اور فے لکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہم نے سا صرف سا اتنا جلدی کہ صوفہ بہت لمبا لفظ ہے جی سا سا یفعالو کیا بن گیا بہت ہی جلد سا یفعالو وقت ہی نہیں بچا بلکل فردہ فرد کر دیں سا یفعالو تو یہ دیکھیں وہ بن گیا سا یفعالو سا یفعالو وہ بہت جلد کرے گا سا یفعالو نہ وہ بہت جلد کریں گے ستفعالو آپ جلد کریں گے بہت جلد کریں گے سنف سعفعالو میں بہت جلد کروں گا ستفعالونا آپ سب بہت جلد کریں گے سنفعالو ہم سب بہت جلد کریں گے تو چلیے ذرا اب یہ جو بہت جلد والے ہیں کچھ لوگوں نے آت پہلے کھڑا کیا ہوا تھا کہاں گیا سسٹر مسیس خالد کروائیے سا یفعالو وہ بہت جلد کرے گا سا یفعالونا وہ سب بہت جلد کریں گے ساتفالو آپ آپ جلد بہت جلد کریں گے ساتفالو میں بہت جلد کروں گا ساتفالونا آپ سب بہت جلد کریں گے سانفالو ہم سب جلد کریں گے بہت جلد کریں گے ایکسلنٹ بہت اچھے سسٹر سسٹر رابیہ زیاں ہے وہ کروائیں اسلام علیکم ملیکم السلام سیافالو وہ بہت جلد گا سیا فالونہ وہ سب بہت جلد کریں گے. سطاف علو آپ بہت جلد کریں گے. سعف علو میں بہت جلد کروں گا. ساتاف علو آپ سب بہت جلد کریں گے. سناف علو ہم سب بہت جلد کریں گے. ایکسلنٹ سسٹر بہت اچھا اپنے کروا دیا. تو یہ 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 ایک اور کرواتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کسی کو. سفی الہ آمیر آپ کروائیے. سفا سا جفا. سلام 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 Hispanic میں بہت جل کروں گا آپ ساتھ بوڑل کریں گے ہم ساتھ بوڑل کریں گے ایکسلنٹ دیکھیں اس میں ہم نے کوئی کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے صرف ہم نے سا یا صوفا کے لفظ ایڈ کی ہیں تو اس کو نا ذہن پر تاری نہیں کرنا آپ نے یوں ہی سمجھانا ہے خود کو کہ اچھا یہ تو وہی یف فعلو کے ساتھ سا فعلو کہہ دو سا یفعلو کہہ دو واقی ٹیبل تو سارا وہی ہے that's it تو الحمدلللہ یہ مدارے کے ساتھ خاص طور پر جب جلدی کوئی کام ہونا تو یہ بات ہم نے سیکھ لی ٹھیک ہے اب ہم کھڑا سی سانس لیتے ہیں سوری سر بلکل ٹھیک ہے ایکسلنٹ یہ دیکھیں نا یہ ہماری سستر نے کتنی کتا ہے اس کو آہ یکولو وہ کہتا ہے سا یکولو وہ بہت جلد کہے گا ہے نا تو سا یکولو صفحہ وہ تھے نا تو اس میں بڑا اچھا ماشاءاللہ سستر نے اس کو ریلیٹ کر لیا آئیے آج کا اصل سبق ہم نے کیا پڑھنا ہے ہم نے پڑھنا ہے امر و نہیں امپیریٹیو ٹینس امپیریٹیو امر کہتے ہیں کسی کو حکم دینا اور گزارش کرنا دونوں مانا ہو سکتے ہیں مثلا کہ اللہ جب ہمیں دے گا تو حکم دے گا تو ہم اللہ کو کوئی کام کہیں گے تو کیا ہوگا گزارش کریں گے ہے نا اسی طرح کوئی بڑا ہمیں کہے گا تو حکم دے گا ہم کسی بڑے کو کچھ کہیں گے تو گزارش کی طرح ہوگا اور نہیں ہوتا ہے روکنا روکنا منع کرنا ٹھیک ہے تو یہ آج ہم انشاءاللہ اس کو شروع کر رہے ہیں اچھا یہ بنتا کیسے ہیں امر کا سیگا کیسے بنتا ہے سیگا سیگا سمجھتے ہیں نا لفظ آپ سیگا ہم اس کو کہتا یہ جو ہم کہتے ہیں فعلہ ایک سیگا ہے فعلو فعلت 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 فعلنا یہ سیگے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے سو امر کا سیقا فعلہ سے امر کے الفاظ کیسے بنیں گے دیکھیں امر حکم دینا مجھے یہ بتائیں حکم کس کو دیا جا سکتا ہے جو کہا تھا ہی نہیں یعنی ادھر رائٹ والا جو ہے اس کو حکم دے سکتے ہیں کوئی بتائے آپ میں سمجھے نہیں سر نہیں کس کو حکم دے سکتے ہیں بتائیں یہ گزارش کس سے کر سکتے ہیں جو سامنے ہوگا very good excellent سب سب لوگ یہ بات سمجھ گیا ہے جو ہماری بہن نے ابھی کہہ دیئے ہاں اسی کو دیں گے نا آپ میرے سامنے تو میں گزارش آپ لوگوں سے کروں گا نا اس سے تو نہیں کروں گا جو ہے ہی نہیں کہ وہ اے علی تجھے میں حکم دیتا ہوں تو وہ ہے ہی نہیں تو اس کو کیا کہیں گے تو چونکہ سامنے والے کوئی کرتے ہیں تو ہم تفعلو جو سامنے ہے نا تفعلو تم کرتے ہو اس کو ہم اٹھا کر رکھتے ہیں سامنے عمر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا تا جو ہے نا تفعلو کا تا وہ گرایا اور آخری جو حرکت تھی اس کو ہم نے ساکن کر دیا یعنی یہ دیکھیں یہ تا ہم نے گرا دیا اور یہ جو پیج تھا اس کو بھی ہم نے اب مسئلہ یہ بنا کہ یہ جب تا گرانا تو فا پہلے ساکن تھا اس پہ جزم تھی اب یہ جزم جو ہے وہ تو عربی میں اس کو پڑھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے حرکت کے بغیر ہم پڑھی نہیں سکتے تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم ایک حمزہ لے کر آئے یہ حمزہ یہ کہ ہم سے یہ فا پڑھا جائے کسی طرح تو یہ حمزہ نے آکے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھ لیا اف آگے تھا ال آ اور لام سے وہ جو ساکن ہوا تھا اف آل یہ چھوٹی سی بات ہے آپ اس کو چاہے بھول بھی جائیں ابھی زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہم اس کی پریکٹس پہ زیادہ آپ پر اس پہ سوال بھی نہیں پوچھیں گے کیسے بناتیا ہوا ویسے تھوڑی سی آپ کو لوجک بتائیے ٹھیک ہے تو آئیں ہم اصل بات کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ابھی اس کی پریکٹس اف آل بن گیا لفظ کیا بنا اف آل یوں دیکھیں سم دیکھیں اشارہ ہم کیسے کریں گے یوں ایک انگلی آپ کے سامنے سامنے والے کو کہہ رہے ہیں نا ہم تو ہم اسے کہہ رہے ہیں اف آل یوں جیسے آپ کہتا ہے کر یہ کام تو ذرا مزے سے اف آل انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف گرائیے اف آل اف آل ایک انگلی جب گرائیں گے اف آل کر تو جب زیادہ انگلیاں گراؤں گا تو کیا مطلب ہوگا اس کو اس کا آپ لوگ بتائیں اف آل کیا مطلب کیا ہے اس کا اف آل آپ سب کرو جمعہ سب لوگ اس پر غور کریں پلورل ہو گیا نا ٹھیک ہے تو اف آل میں کسی ایک کو کہہ رہا تھا اف آل کر اف اف آل سب کرو ٹھیک ہے اور یہ انگلی کو یوں ہم اگر میں لیفٹ سے رائٹ کی طرف یوں لے کے جاؤں بڑے مزے سے آپ سٹائل میں کریں لا تف آل مت کر لا تف آل جمع کیوں کے انگلیاں یوں گئیں لا تف آل مت کرو تو یہ سب کے سب مت کرو جمع میں زیادہ لوگ ہیں ہم نے کہا لا تف آل ٹھیک ہے آئیں ایک زفہ پھر مجھے دیکھ لیں غور سے اف آل کر اف آلو کرو لا تف آل مت کرو ٹھیک ہے اور ذرا مزے سے کر لیں ذرا سوفٹ سے کر کے چلیں آئے میرے ساتھ کریں تو اف آل کر اف آلو کرو لا تف آل مت کر لا تف آلو مت کرو اب آپ کی باری کروانے کی کون کروائے گا جی سسٹر آلیا کروائیے مرسز آلیا ایسن اس کے بعد معاید حیدر کروائے اف آل کر اف آلو کرو لا تف آل مت کر لا تف آلو مت کرو ایکسلنٹ اسلام علیکم اف آل کر اف آل کر اف آلو کرو لا تف آل مت کرو ایکسلنٹ ایکسلنٹ بالکل ٹھیک ہے برادر محسین علی سے آل کروائیے اف آل کر اف آلو کرو لا تف آلو کرو لا تف آلو مت کرو لا تف آلو مت کرو لا تف آل لا تف آل مت کرو ایکسلنٹ ایکسلنٹ سر صفیہ کاشیف کروائیے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم اف آل آپ کرو اف آلو آپ سب کرو لا تف آلو لا تف آل آپ مت کرو لا تف آلو آپ سب آم آپ سب نہیں کرو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے ہاں یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا ہم سامنے والے کو کہہ رہے ہیں پھر تو ہم یہ نہیں لگاتے لیکن لگا بھی لیں تو پرفیکٹلی آل رائٹ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو آج جو نئے لوگ آتھ کھڑا کرے نا کھڑے رکھیں تو میں آگے والے آپ سے پوچھوں گا اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا یہاں غور کرنے کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے سوہیل جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تو سوہیل مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اف آلو کا کیا مطلب تھا اف آلو اور اشارہ کیا تھا اس کا کرو اف آلو کا مطلب یہ ہے اف آلو کا مطلب تو یہ تھا آپ کرو اف آل آپ کر کر اف آل کا مطلب تھا ایک بندے کے لیے کرو آپ کر کریں اور اف آلو کا تھا بھی زیادہ لوگ کریں ٹھیک ہے ہم جواب میں کہہ رہے ہیں اف آلو اف آلو کا کیا مطلب ہے لیکن میں کرتا ہوں میرے اشارہ کریں نا سارے براظر سوہیل آپ اشارہ کریں دیکھیں یہ اف آلو اسی آہ یہ جو ہمارا مزارے کا ٹیبل تھا نا اب اس بات کو ذرا سمجھیں اف آل جب آپ کو کہا کہا گیا کر تو آپ نے فوری آگے سے عربی میں جواب دیا اف آلو اب یہاں پر ایک اور چیز غور کریں کہ عربی میں دیکھیں صرف زیر زبریں بدلنے سے اس کا معنی بدل گئے اف آل ہے عمر کا سیگا کر اف آلو ہے میں کرتا ہوں اس طرح اف آلو سب کے سب کرو نا ف آلو ہم سب کرتے ہیں جب حکم ملا انہیں یا گزارش کی گئی تو ہم نے آگے سے جواب میں کیا کہا نا ف آلو جی ہم کرنے کو تیار ہیں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ مقصد یہ آپ کو سمجھانا یہاں پہ تھا اور اگر اگر کہا جائے اف آل خیرہ اف آل خیرہ کیا سمجھ آئی آپ کو بات جی میسیس خالد بتائیں گی میں اچھا کام کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا اف آلو نہیں کہا کہاں پہ لکھا ہوا ہے اف آلو خیرہ اچھا کیا سب اچھا کام کریں سب کے اف آل خیرہ کرو کر 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 جو تم ایک میرے سامنے ہو سمجھے میں آپ کو اس وقت کہہ رہا ہوں اف آل خیرہ اچھا کر اچھا کر 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 اچھا چلیں آج ابھی کافی پریکٹس ہے تو یہ ہمارا ٹیبل انشاءاللہ اس طرح فعلہ کا چلتے چلتے افعلو لا تفل لا تفعلو اسی طرح ہم کرتے ہیں افتح تو یہ کروائیں گے اب ہمارے ساتھ کون ہیں سسٹر افت آرہ سسٹر افتح کھول افتح کھول افتح کھول لا تفتح مت کھول لا تفتح مت کھولو مت کھولو فتح تھا نا اس نے کھولا تو یہی ٹیبل چلتے چلتے ہمارے کے سیگے بنیں افتح کھول افتح کھولو لا تفتح مت کھول لا تفتح مت کھولو چلیں آمیر بن ریاض کروائیں نئے لوگ پلیز ہاتھ کھڑا کریں ہمیں بھی اچھا لگے گا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ انیشیٹیو لے آگے آئیں آپ بھی سر اسلام علیکم کائنڈلی ایک question ہے چھوٹا سا اگر clear کر دیں یہی پہ کہ یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ افتح کھول دو یا کھولو اور افتح ہو آپ سب کھول دیں تو پھر ہم لا جب لگا رہے ہیں وہ تو نہیں ہو گیا تو ہم اس کے ساتھ افتح کیوں نہیں لگا رہے لا افتح کیوں نہیں لگا رہے لا تفتح کیوں کر رہے ہیں اس کو ہم ٹھیک ہے ابھی صرف ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ عربوں نے اس طریقے سے اس کو کیا ہے اس کی تفصیلات میں ہم پھر جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکہ اوکے آہ کن سے بات کر رہا تھا میں آمیر بن ریاض کروائیے جی انمیوٹ کیجئے خود کو افتح کھول افتح کھولو لا تفتح مت کھولو لا تفتح مت کھولو ایکسلنٹ بہت خوش ہوئی پلیز نینے لوگوں کو چانست دیں جو ایک دفعہ کروا لیتے ہیں وہ باقی نینے لوگوں کو چانست دیں سسٹر ماجمین کروائیے افتخ کول افتہو کھولو لا تفتخ مت کھول لا تفتخ مت کھولو جی برادر صفی اللہ کروائیے افتخ کھول افتخوا کھولو لا افتخ مت کھول لا افتخو مت کھولو لا تفتح لا تفتہو ٹھیک ہو گیا اچھا جی سسٹر سائمہ عبدالواحد آپ یہ بتائیں اگر میں آپ سے کہوں افتح آپ جواب میں کیا کہیں گی افتح اشارہ کریں گی اپنی طرف اپنی طرف ہاں یہ یاد رکھ رہا ہے جواب آپ آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی طرف اور اگر میں آپ سے کہوں افتحو تب کیا کہیں گی میں ساری جاروں انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کروں گی نفتہ مطلب کیا ہوگا اس کا ہم ہم سب کھولتے ہیں ایکسلنٹ ہو گیا بلکل ٹھیک ہے اب بات اور مذہب کی سمجھ میں آگی اگر میں آپ سے کہوں افتحل کتاب تو آپ کیا کہیں گی افتحو الكتاب میں نے آپ سب لوگوں کو یہ کہا آپ سارے ہیں میں نے آپ سب کہا افتحو القرآن افتحو القرآن کیا کہیں گے آپ لوگ جواب میں نفتہ القرآن نفتہ القرآن عرب دان بنے نا ساتھ ساتھ تو الحمدللہ کتنہ مزے کا سیکھ رہے ہم تو یہ ہمارا اس طرح فتح کا ٹیبل اب جب آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے نا تو فتح 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 تفت افتح افتح لا تفتخ لا تفتہ تو ذرا یہ آپ پس خود کو بھی چیلنگ دیا کریں نا مزہ کریں پریشرائز نہیں کریں خود کو موٹیویٹ کریں کہ اللہ کے کلام کو مزے مزے سیکھیں اور اسی کے ایک سیگاہ ہے اجعل ٹھیک ہے اجعل بنا اجعلو بناو لا تجعل مت بنا لا تجعلو مت بناو جی برادر سوہیل کروائیں اجعل بنا اجعلو بناو لا تجعل مت بنا لا تجعلو مت بناو ایکسلنٹ سسٹر اسمہ کروائیے اجعل بناو اجعلو بناو آپ کی شاید مائک آف ہو گیا ہے مائک دوبارہ آن کر لیجئے اجعل بنا واحد کے لیے اجعلو زیادہ لوگوں کے لیے بناو لا تجعلو ایکسلنٹ پرفیکٹ سسٹر افتارہ کروائیے اجعل بنا اجعلو بناو لا تجعلو مت بنا لا تجعلو مت بناو مت بناو ٹھیک ہو گیا جی یہ بیسیکل ہی تو آپ کا ہونگوک تھا لیکن ہم نے پریکٹس کر لی ہے تو اس کی محمد عظیم محمد عظیم یہ بتائیے اگر میں آپ سے کہوں اجعل آپ جواب میں کیا کہیں گے اجعلو 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 محمد عظیم آپ انیوٹ کیجئے خود کو برادر اجعلو اجعلو اچھا اگلا والا آپ پڑھیں اگلے والے دونوں آپ پڑھیں کیسے پڑھیں گے اجعلو نجعلو تو یہ بھی ہمارا انشاءاللہ ٹیبل اسی طرح دیکھیں کرتے 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 ہم نے کتنے بڑے بڑے ٹیبل الحمدللہ آسانی سے شوق سے اپنے ذہن میں ڈال لیے آج کا نکتہ تعلیم میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا بڑا مزے کا ہے جب کچھ سیکھنا ہو کچھ کرنا اور زندگی میں تو اس کا ایک انوائرمنٹ کرتے ہیں آپ نے کبھی اس طالب علم کو دیکھا نا جسے پڑھنے کا شوق ہو اس کے اگزیم ہو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہر طرف اس کی چیزیں پھیل جاتی ہیں وہی کتابیں وہی پڑھا ہوتا ہے ہر چیزوں سے مقصد کی رکھی ہوتی ہے کسی نے اگر کبھی سی ایس ایس کا اگزیم دیا ہے یا کمپیرٹیو کوئی اگزیم دیا ہے تو وہ اپنے کس طرح ہر طرف اردگر سب وہ چیزیں پھیلا دیتا ہے تو کوئی ریسرچ کرتا ہے تو وہ اپنی وہ ساری مقصد کی اردگر رکھ لیتا ہے تو آپ بھی ایسا انوائرمنٹ کریئٹ کی دیئے تو اس کا پوسٹر اس کا جو آپ کا وکیبڈری کارڈ ہے آپ کو ہم نے دیا ہوئے سافٹ کاپی میں پرنٹ کر کے اپنی ٹیبل پر لگا لیں گھر میں کہیں پیسٹ کر دینے آپ کی بار بار نظر پڑے اور تاکہ آپ کو یہ چیزیں پکی ہوتی جائیں اس کی پاکٹ بک جو ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لی ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ ہارڈ کاپی والی اگر سافٹ والی کو بھی پرنٹ کرا کر پاکٹ میں رکھ لیں اور یہ آپ کو انشاءاللہ پکا کروا دے گی آپ ہر نماز کے بعد ایک منٹ دیکھ لیں کبھی گاڑی میں بیٹھے ہیں میں فارغ وقت ہے دیکھ لیں کہیں جا رہے ہیں فارغ وقت ہے دیکھ لیں ایم پی ٹری اپنے ریکارڈ میں یعنی سننے کے لیے آپ کے پاس ہو جب کبھی وقت ہو ویڈیو کا لنک آپ کے پاس ہوتا ہے کہیں فارغ بیٹھے ہیں میں ہیں ڈاکٹر پہ کہیں گئے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کھول یہ ویڈیو دیکھنی شروع کر دیجئے فضول ویڈیوز دیکھنے سے تو بہتر ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں ٹیکس بک آپ کے قریب کہیں اویلیبل ہونی چاہیے اگر آپ نے لے لیا تو بہت اچھی بات ہے نہیں بھی ہے تو آپ سافٹ کپی میں سارا مٹیریل یا پرنٹ آؤٹ کرا کے آپ نے اگر یہ لی ہوئی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اور آپ کے اردگرد ہونی چاہیے نا اچھا ہمارے ایک دوست تھے تو وہ مجھے یاد ہے وہ کہتے ہیں تھے میں اپنے گھر میں جو کچھ بھی پڑھتا ہوں تو میں نے ایک بائیڈ بورڈ رکھا ہوئے ہیں میں پھر پوری فیملی کو اس کے اوپر وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہوں تو ظاہر ہے اس سے ان کا اپنا بھی بہت اچھا ہو جاتا ہوگا سیکھنے کا انداز اور گھر میں بھی ایک بڑا ایک انوائرمنٹ بنتا ہوگا سب کا سیکھنے والا تو ایسے دوست ایسے آپ کے پارٹنر اپنے آپ کے خاندان کے سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو آپ کے اپنے فیملی ممبران تو بعض لوگ جب مجھے بتاتے ہیں نا کہ میرے ہم میاں بی بی کر رہے ہیں ہم بھائی بہن کر رہے ہیں والدہ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے بچے والدہ خاص طور پر اکثر کروا رہی ہوتی ہیں تو اس طرح اپس میں آپ کریں گے مل کے دنیا کے اور کام کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ ریلیشنشپ بھی اچھا برکت والا بہتر انوائرمنٹ بھی بابرکت تو اس طرح کی ٹیم بنایئے ایک پورا انوائرمنٹ کریئٹ کر لیجئے اپنے اردگرد یعنی برکت والا انوائرمنٹ سیکھنے کا انوائرمنٹ قرآن سیکھنے کا پاکٹ بک سے بہت زیادہ سپیڈ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سسر نادیا کہہ رہی ہے میں اور میری بیٹی کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر غور کرنے اس کو یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحانکاللہمہ ایک بندہ اور کوئی جو چیلنج لینے کو تیار ہو ہم نے یہ پہلے ریوین کلاسز میں کروایا ہے اس دعا کو ابھی ترجمہ کروانے کے لیے جس نے پہلے نہیں کروایا پلیز ان میں سے کوئی یہ سبحانکاللہمہ وابی حمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخفرکہ وانتوبو الیک تو سسٹر صفیہ کا یعنی ہے میں کرواؤں گی جی کروائیے جی آپ بسم اللہ الرمانی سبحانکاللہ سبحانکاللہ تعریف آپ کی سبحانکاللہ سبحانکاللہ میں کیا کونسپٹ ہوتا ہے اللہ کی پاکی یعنی پاک ہے تو پاک ہے اللہم اللہم اللہ مجھے ہمدکہ اور ساتھ تیری تاریخ ایکسللنٹ اللہ 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 کے نہیں کوئی مگر انتا تو نستخفرکہ ہم اسے مغفرت ہم جسے مغفرت چاہتے ہیں وَنَا تُوبُ چاہتے ہیں مانگتے ہیں ٹھیک ہے وَنَا تُوبُ اور ہم توبہ کرتے ہیں الہی کا آپ کی طرف ماشاءاللہ ایکسلنٹ سسٹر بہت خوب ہو گیا اور اور